پی ایم موڈی کا امریکی دورہ ختم ہو گیا ہے دورے کی آخری دن پی ایم موڈی نے یو این کے منج سے پانچویں بار سمبودھت کیا جہاں انہوں نے دنیا سے جڑے اہم مددوں کو اٹھایا پی ایم موڈی نے بینہ نام لیے پاکستان پر حملہ کیا موڈی نے کہا کہ دنیا میں چرم پنتھ بڑھتا جا رہا ہے وہیں کچھ دیش آتنکواد کو راجنیتک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جو خود ان کے لیے بھی خطرہ ہے ریگریسیو تھنکنگ کے ساتھ جو دیش آتنکواد کا پولیٹیکل ٹول کے روپے استعمال کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آتنکواد ان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے اپنے بھاشر میں پی ایم موڈی نے افغانستان کا بھی ذکر کیا دلی کی روہیڈی کوٹ میں ہوئے شوٹ آؤٹ کے اگلے ہی دن دلی پولیس کے بڑے استر پر ادھکاریوں کے تبادلے ہوئے دلی پولیس میں تین نئے ڈی سی پی کی تیناتی کی گئی دلی پولیس میں 19 آئی پی ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے جس میں سبھی ڈی سی پی رینک کے ادھکاری ہیں ڈی سی پی ساؤھ ویسٹ انگیت کمار سنگھ کو سپیشل سیل کا ڈی سی پی بنایا گیا ہے ڈی سی پی آؤٹر نورت راجی ورنجن کو بھی سپیشل سیل کا ڈی سی پی بنایا گیا ہے وہیں ڈی سی پی سنٹرل جسمیت سنگھ کو بھی سپیشل سیل میں بھیجا گیا ہے دلی کے عدالت میں ہوئے گینگ وار کے بعد سبھی جیلوں میں بھی ہائی الورٹ کر دیا گیا ہے دراصل دلی پولیس نے جیل میں بھی گینگ وار کے آشنکہ جتائی ہے جس کے بعد تیہار جیل میں بند لارنس بشنوئی کو راجستان کے جیل میں بھیج دیا گیا جاتیگت جنگرنہ کو لے کر راج نیت پھر گرمہ گئی ہے آر جیڈی پرمکھ لالو پرساد یادب نے کیندر پر سپریم کورٹ میں حلاف نامہ دائر کر جاتیگت جنگرنہ کرانے سے انکار کرنے کو لے کر نشانہ سادھا لالو یادو نے تنچ کرتے ہوئے کہا کہ جنگرنہ میں جانور اور پیڑ پودھے گینے جائیں گے لیکن پچھڑے اتی پچھڑے ورگوں کے لوگوں کی گنتی نہیں ہوگی دراصل سپریم کورٹ میں حلاف نامہ دائر کرتے ہوئے کیندر سرکار نے کہا کہ جنگرنہ میں OBC جاتیوں کی گنتی ایک لمبا اور کٹھن کام ہے ایسے میں دوہ ساریکیس کی جنگرنہ میں اس سے شامل نہیں کیا جائے گا مہنطر نریندر گری کی موت کے معاملے میں CBI نے جانچ تیز کر دی ہے CBI کے جوائن ڈریکٹر کے اگوائی میں ٹیم نے پریاغ راج SIT کے سدشنوں سے بھی پوچھتاچ کی ساتھ ہی باغھمبری گدی میں پروندھن کا کام دیکھنے والے سرویش دوبے سے بھی CBI نے پوچھتاچ کی ہے ابنیتری جیکلین فرنانیز منی لانڈرنگ کے معاملے میں پوچھتاچ کیلئے ED کے سامنے پیش نہیں ہوئی ED اس بات کی جانچ کر رہی ہے کیا سکیش چندر شیکھر اور جیکلین کے بیچ کوئی فنانشل لیندین تو نہیں ہوا یہ دوسری بار تھا جب ایکٹریس کو دو سو کروڑ روپےوں کی دھوکھا دھڑی کے معاملے میں کیندری اجانچ ایجنسی نے پوچھتاچ کیلئے بولایا پچھلے مہینے جیکلین سے اس معاملے میں پانچ گھنٹے تک پوچھتاچ کی گئی تھی آج شام ساڑھے چار بجے پنجاب میں منتری منڈل کا وستار ہوگا کل مکہ منتری چرنجیت سنگھ چنین راجحپال سے ملاقات کر شپت گرہن کا وقت مانگا تھا جانکاری کے مطابق نئے منتری منڈل میں ساتھ نئے چیروں کو جگہ دیا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی امریندر سنگھ سرکار میں منتری رہے کئی دگجوں کی چھٹی ہو سکتی ہے منتری منڈل میں جن نتاؤں کو جگہ مل سکتی ہے اس میں برم مہیندرا رانا گر جیت منپریت بادل ترپت راجندر باجوا سکھ بندر سنگھ سرکاریا عرنہ چودری رجیہ سلطانہ ساتھ گجرات کے نردلی ویدھائک جگنیش مہوانی بھی کانگریس کا دامن تھامیں گے سوتروں کے مطابق انہیا کمار 28 ستمبر کو کانگریس میں شامل ہوں گے جبکہ جگنیش بھی اسی دن پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر دو اکٹوبر کو کانگریس میں جا سکتے ہیں دونوں نتاؤں کی ملاقات پچھلے دنوں کانگریس کے پورو ادھرش راہل گاندی سے ہو چکی ہے اٹلی کی رازدھانی روم میں ہونے والے پیس کانفرنس میں پشم منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی سامل نہیں ہو پائیں گی کیونکہ کیندر سرکار نے انہیں اجازت نہیں دی ہے ممتہ کو پیس کانفرنس میں جانے کی اجازت نہ ملنے کے بعد ٹی ایم سی نے کیندر سرکار پر حملہ بولا ٹی ایم سی نے تھا دیوانگشو بھٹا چارے دیو نے ٹویٹ کر کہا کہ کیندر سرکار نے دیدھی کی روم یاترہ کو انومتی نہیں دی ہے پہلے وہ چین یاترہ کی انومتی بھی رد کر چکے ہیں ہم نے انترہاشیہ سمبندھوں اور بھارت کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہو اس فیصلے کو سوکار کیا اب اٹلی کیوں موڈی جی بنگال سے آپ کو کیا دکت ہے یو پی کے پردابگرہ میں بی جے پی اور کانگریسی کارکرتاؤں کے بھی جمکرمار پیٹ ہوئی آروپ ہے کی کانگریسی کارکرتاؤں نے بی جے پی سانسط سنگم لال گپتا کی گاڑی پر پتھراؤ کیا اور لاتھی رنڈوں سے حملہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پورا ویواد سانگیپور بلوک میں آوجیت آروگیا میلے کے دوران ہوا آروگیا میلے میں دو بجے سے پورو راجی سبا سانسط پرموٹیواری اور ویدھائک آرادنا مشرا کو مکھی عتیتی کے طور پر بلائے گیا تھا وہی تین بجے بی جے پی سانسط سنگم لال گپتا کو مکھی عتیتی کے طور پر کارکرم میں بلائے گیا تھا کارکرم کے دوران دونوں پارٹیوں کے کارکرتا آمنے سامنے آگئے اور دونوں پکشوں میں مارپیٹ ہوئی پرتابگر میں بی جے پی سانسط سے مارپیٹ کی گھٹنا کے بعد اکھلیش یادب نے یوگی سرکار پر حملہ بولا اکھلیش یادب نے کہا کہ یوگی سرکار میں سریعام ہنسا کو پروچسان دیا گیا جس کا خمیازہ اب بی جے پی کے ویدھائک اور سانسط اٹھا رہے ہیں کسان مورچا کے ستائیس دسمبر کو بلائے گئے بھارت بند کو آم آدمی پارٹی نے اپنا سمرتن دیا ہے ستائیس ستمبر کو کسان سنگٹوں نے بھارت بند بلائے ہیں اس دوران صبح چھ بجے سے شام چار بجے تک بند کا آبان کیا گیا ہے آپ کے ساتھ آر جیڈی نے بھی ستائیس ستمبر کو کسانوں کے بند کو سمرتن دیتے ہوئے اسے سفل بنانے کی اپیل کی ہے ہریانہ کے پلول میں ایک یوک کی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کر دی گئی اور شاو کو کھیت میں پھیک کر آروپی فرار ہو گئے ماملہ ہڈل تھانا شیطر کا ہے جانکاری کے مطابق ہتھیا پورانی رنجش کے چلتے کی گئی بارہ لوگوں کے خلاف ہتھیا کا ماملہ درج کیا گیا ہے پولیس آگے کی کاروائی کر رہی ہے سومالیا کی رازدھانی موگا دیشو میں راشترپتی بھون کے پاس آتم گھاتی بم ویسپورٹ دھماکے میں آٹھ لوگوں کی گئی جان سومالیا کی رازدھانی میں ایک ہفتے پہلے بھی آتم گھاتی حملے میں مارے گئے تھے دس سومالیای ناغری کاناڑا کے پردھان منتری جسٹین ٹرودو نے چین کی جیل میں بند اپنے دو ناغریقوں کی رہائی کی دی سوچنا دو ہزار اٹھارہ میں کاناڑای ناغریق مائیکل کوبرنگ اور مائیکل سپیور کی جین میں جاسوسی کے آروقوں میں ہوئی تھی گرفتہ چینی کمپنی ہوا وئی اور امریکی ناغی ویبھاگ کے بیچ سمجھوتے کے بعد آیا فیصلہ کولمبیا کے راشترپتی ایوان ڈیوک نے چیلی کے راشترپتی سیبیسٹین پینیرا کے ساتھ کیا نیا پرتیرپن سمجھوتا ڈیوک نے نیا پرتیرپن سمجھوتے کے بعد سرکشہ پریاسوں کو برقرار رکھنے نیایک ویوستہ بنانے اور اپراد روکنے میں مدد ملنے کی بات گئی چیلی اور کولمبیا کے بیچ 1914 میں ہوا تھا پرتیرپن سمجھوتا سپین میں الگ کٹیلونیا کی مانگ کر رہے کارلز پیوڈی مانٹ کو اٹلی پولیس نے کیا رہا جیل سے چھوٹنے کے بعد پیوڈی مانٹ نے ایک سانسکرطی کارکرم میں کی شرکت کٹیلونیا کے ہمائیتی لوگ بڑی سنکھیا میں کورٹ کے باہر کر رہے تھے ویروت پردرشن میکسیکو سرکار نے امریکہ سیما کے پاس بنایا شرنارخیوں کے لیے شلٹر ہاؤس میکسیکو کے مانوادھیکار آیوگ نے دی شلٹر بنایا جانے کی منظوری امریکہ میکسیکو سیما پر بڑی سنکھیا میں شرنارخیوں کا جاری ہے پلائے لندن میں تیل سپلائی رکھنے کی وجہ سے آئل سٹیشنوں پر لگی لمبی کتا رہی ٹرک ڈرائیور کی قلت کی وجہ سے تیل سپلائی میں آئی ہے کمی اسے بریگزٹ سمجھوتے کا اثر بتا رہے ہیں مہیں سرکار نے تیل سنکٹ کی بات سے کیا ہے انکار آسٹریلیا میں کورونا سے سروادھیک پروہاویت نیو ساؤتھ ویلز میں لگ ڈاؤن نیاموں کا اولنگن کرنے پر ہوئی گرفتاری ویکٹوریا میں کورونا کے 847 نئے ماملوں سے مچا ہڑکاو امریکہ کے مشہور اگبار نیو یورک ٹائمز نے نیو بریٹنی سپیرز ڈاکیومنٹری کو کیا ریلیز اس ڈاکیومنٹری میں بریٹنی سپیرز کی نئی زندگی کی ہوگی کہانی کچھ دن پہلے ہی بریٹنی کو اپنے پیتا کے سنگرکشن میں رہنے سے ملی تھی آزادی ٹالیبان راج میں زندہ لوگوں کی کون کہے مردوں کی بھی خیر نہیں افغانستان کے حیرات شہر میں ٹالیبان نے ایک شاو کو کرین سے لٹکا کر خود اس بات پر مہر لگائی ہے حیرات کی تصویریں ٹالیبان کے عطیق کے طور طریقے کی واپسی کا سنکیت دیتی ہیں لوگوں کی آزادی اور ان کے عدھکار چھیننے کے بعد ٹالیبان اب لوگوں کے شاووں کے ساتھ بھی پرور ویوہار کر رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ ٹالیبان نے ایک شاو کو ہی وہاں کرین سے لٹکایا اور باقی کے تین شاو شہر کے دوسرے چورہوں پر لٹکانے کے لیے لے گئے قریب ایک ہفتے بیٹنے کو ہیں لیکن سپین کے کینڈری آئی لینڈ میں ستھت لا پالما جوالا مخی سے ویسپورٹ کا دور تھامنے کا نام نہیں لے رہا حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جوالا مخی سے لاوہ کی ندی بہ رہی ہے اس ویسپورٹ کے بعد سے ہزاروں لوگ آئی لینڈ چھوڑ کر جا چکے ہیں اب خالی پڑے گھروں کے اندر لاوہ گھوسرا ہے اور مہنگے آلشان مکانوں کو برباد کر رہا ہے مہنگے آلشان مکانوں کو برباد کر رہا ہے